بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور بہت دل لگا کر اپنے امتحانات کی پرپریشن کر رہے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل عثمان مصطفی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر نئی آنے والی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو آپ لوگوں نے جیسا کہ نیوز کے اندر یہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو تجویز پیش کی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو تجویز پیش کی ہے چھٹیوں کی دو جولائی سے لے کر پندرہ اگست تک پنجاب کے تمام تعلیمی داروں کو موسم گرمہ کی تاتیلات کے سلسلے میں بند کر دیا دائے گا اب یہ گرمیوں کی چھٹیاں ویسے بھی ان منت کے اندر ہوتی ہیں لیکن دس جولائی سے اگزیمز شروع ہو رہے ہیں بورڈ کے اگزیمز شروع ہو رہے ہیں تو اب بہت سے طلبہ اس کنفیوین کا شکار ہے کہ کیا ان چھٹیوں کی وجہ سے ان کے امتحانات پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ یر اور سیکنڈ ڈیئر کی کلاسز ہیں ان کے سکیجول کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی ان کے جو اگزیمز ہوں گے وہ مقررہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے اور آپ لوگوں کو اگر رول نمبر کیونکہ ریگولر سٹوڈنٹس ہیں اب انہوں کی رول نمبر سلپ جو ہوتی ہے ان کو اپنے کالجز سے یا اپنے سکول سے ملتی ہے تو ان کے لئے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی سکول اور کالجز کو کلوز بھی کر دیا جاتا ہے موسم گرمہ کے سلسلے میں تو بھی آپ کا جو ایڈمن آفیس ہوگا یا سکول وہ اپن ہوگا اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو آپ کی رول نمبر سلپ پروائیڈ کر دی جائے گی آپ لوگوں کو مل جائے گی اور آپ لوگوں کے امتحانات پر ان تحتیلات کا اثر نہیں ہوگا اب آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اس حوالے سے پریشانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنا دل لگا کر سٹیڈ کریں تاکہ آپ لوگ امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کر سکے اب یہ جو تحتیلات ہے یہ موسم گرمہ کے یہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے ہی بند ہوں گے دو جولائی سے لے کر پندرائی گز تک آج کچھ ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ہے تو دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ایک اپ ڈیٹ ویڈیو تھی ہیں نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ اسمان مصطفی کو اجازت دے اپنا بہتا خیال رکھے گا اللہ حافظ